کانگریس کو تو ادھکاری نہیں ہے کسان کی بات کرنے کا کانگریس یدی مجھے پیدیش میں کسانوں کا کرجہ ماف کر دیتی تو اسے ادھکار ہوتا کسانوں کے وشہ میں بات کرنے کا یدی کانگریس ستر سال کی آزادی کے بعد شاشن میں رہ کر کسان کے لیے ایک بھی اچھا کام کر دیتی تو اس کے پاس ادھکار ہوتا کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے جس نے لگاتار کسان کے ہتکی بات کی کیونکہ بڑے بڑے کانگریس کے نیتاؤں نے کسانوں کو اپنے گھروں میں کبجے پر رکھا ہوا ہے ان کی زمینوں پر کبجہ کر رکھا ہے پورے دیش کے بڑے بڑے کسان جب راورٹ وڈرا جیسے دامات صاحب نیرو پریوار کے ہریانہ کے کسانوں کی زمین پر کبجہ کرتے ہیں تو انہیں کشی صدھار ودحیق جو کی کسانوں کے فائدے میں ہیں اس کو لے کر پیٹ میں درد ہوتا ہے کانگریس نہیں چاہتی ہے کہ اس دیش کا گریب کسان اپنی فصل کی قیمت سویم نردھارت کرے وہ تو یہ چاہتی ہے کہ وہ آج بھی بڑے بڑے سیٹھوں کے ہاتھ میں رہے کانگریس نہیں چاہتی ہے کہ کسان اپنی کھیت میں اگائی ہوئی فصل کو اوپن مارکٹ میں بیس سکے کیونکہ کانگریس چاہتی ہے کہ کسان کو دبا کر رکھے ہماری سرکار نے کسان کے ہتھ میں جو نردنے لیے ہیں اس میں بینا کسی بات کے کنفیجن کریٹ کر کے دیش میں اسکرپٹیٹ آندولن چلانے کی کانگریس نے کوشش کی ہے جو پوری طرح سے فلاپ ہوا ہے پورے دیش میں جو کسان سمیلن ہو رہے ہیں اور لاکھوں کسانوں نے موڈی جی کا سمرتھن کیا ہے کیونکہ کسانوں کے ہتھ میں جو کرشی صدھار کانون موڈی جی کی سرکار لائی ہے اس سے نشت روپ سے مدیپدیش سہید پورے دیش کے کسانوں کا بھوش سنہرہ ہونے والا ہے